پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب جنگل میں دو لوگوں کے سامنے شیر آ گیا تو شیر نے ان لوگوں کے ساتھ کیا 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 ان لوگوں کی جان بچ گئی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک بلی اور ایک انسانی بچے کا واقعہ بھی بتائیں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے یہ آپ کی مرجی لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ شیر اپنی طاقت مجبوت اور شاندار جسم کی بدولت بہترین شکاری کہلاتے ہیں شیر کو بہادر اور جالیم طاقتور اور سنگ دل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے شیر کا جسم انسانوں کے مقابلے کئے گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے بلکہ شیر کا وزن تقریباً 300 سے 300 کلو گرام ہوتا ہے جبکہ شیرنی کا وزن تقریباً 120 سے لے کر 150 کلو گرام تک کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے شکار کرنے کا طریقہ تقریباً بلیوں کے جیسا ہوتا ہے یہ ہمیشہ چھپ کر شکار کرتے ہیں شیر آرام اور سوستی سے لفت اندوز ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن میں شیر تقریباً 15 سے 20 گھنٹے کے درمیان سوتے ہیں دین میں زیادہ تر آرام کرنے کے بعد شیر رات کے وقت یا سام کے وقت بے دار ہوتے ہیں جب شیر شکار کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے دہارتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب شیر چلتا ہے تو اس کی ایڑیا جمین کو نہیں لگتی شیر نہ صرف جنگل کا راجہ ہے بلکہ ان کی طاقت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایک بار میں ہی دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو مار دیتا ہے ایسے میں اگر جنگل کے بیچوں بیچ کسی انسان کا سامنا سیر سے ہو جائے تو ان کا بچپانہ ناممکن سا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان کی آنکھیں ایسے مناظر دیکھ لیتے ہیں جس پر یقین پانا مشکل ہوتا ہے دوستو ایسا ہی ایک واقعہ ایتھوپیا کے ایک جنگل میں پیش آیا دراصل ایتھوپیا کے جنگل میں دو شکاری شکار کرنے کے لیے پہنچ گئے تاکہ جنگلی جانواروں کا شکار کر کے ان کا گوست بجاروں میں بیچ کر کچھ رکم حاصل ہو جائے وہ دونوں شکاری شکار کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے کہ اچانک ان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا انہیں اپنے سے بہت دور ایک شیر نظر آیا یعنی کہ انہوں نے دور سے ہی ایک شیر کو دیکھ لیا شیر چکے بھوک سے نیڑال تھا وہ شیر اپنے سامنے انشانوں کو دیکھ کر دہارنا شروع کر دیا ایسا لگ رہا تھا کہ شیر اپنی دہار سے ہی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب تم دونوں کو میرے سامنے سے کوئی نہیں بچا سکتا اب کیونکہ شیر ان دونوں شکاریوں سے زیادہ طاقتور اور فرطیلہ تھا تو یہی وجہ تھی کہ ان دونوں شکاریوں نے یہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اور دونوں شکاری اب دوڑنے لگے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے مگر دوستو شیر تو شیر ہوتا ہے اور شیر انسانوں سے کافی تیز بھاگ سکتا ہے شیر ان کے پیچھے پیچھے دوڑا اس سے پہلے کی شیر ان تک پہنچ کر ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ اچانک ان کے پاس لائف وائلڈ کے لوگ آ گئے جو کہ جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور گست کر رہے تھے تو پھر ان لوگوں نے ان دونوں شکاریوں کی جان بچا لی اور اسی طرح سے ان دونوں شکاری شیر کے حملے سے بچ گئے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بلی اور ایک انسانی بچے کا واقعہ سناتے ہیں دوستو ابھی حال ہی میں ایک لڑکی کا واقعہ سامنے آیا جو اپنی پڑھائی کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر شہر میں رہ رہی تھی لیکن ماں باپ کی موجودگی میں اسے گلت ماہول مل گیا اور پھر وہ لڑکی گلت عادتوں کا شکار بن گئی اور گلت کاموں میں پڑ گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی دوستو جب اس لڑکی اور اس کے عاشق کو جب پتا چلا کیونکہ یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے ان سے یہ گناہ ہو گیا ہے انہوں نے گلت کام کر لیا ہے تو اس لڑکے نے اس لڑکی کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا جس کی وجہ سے لڑکی کو حمل گرانے کی طرف جانا پڑا اسے یہ ڈر تھا کہ اگر حمل نہیں گرائی گیا تو وہ زمانے میں بدنام ہو جائے گی اور اس کے گھر والوں کو بدنامی شہنا پڑے گا چنانچہ اس نے اپنے گھر سے لاکھوں روپیے لیے کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور ایک دو نمبری ڈاکٹر سے تین مہینے کا حمل زائع کروایا اور اس وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور خون اتنا نکل گیا کہ لڑکی کی جان جانے کی نوبت آ گئی کیونکہ وہ ڈاکٹر تو دو نمری تھا وہ فرضی ڈاکٹر تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکی کی موت ہو گئی دوستو انسانوں کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا اسی طرح سے ایک اور ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے کہ ایک سنگ دل جوڑے نے کچھ لمحے ایاسی کی اور ناجائز رشتے بنا لیے اور ان دونوں نے جینا کیا اس کے بعد اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی لیکن اس بچے کو وہ قبول نہیں کر سکتے تھے یعنی اس بچے کی جمعیداری کو نہیں اٹھا سکتے وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے لہٰذا حمل گرانے کی وجہ اس نے اس بچے کو پیدا کیا لیکن سخت دل اور پتھر دل لوگ اس بچے کو کچھرے کے ڈھیر میں پھیک کر چلے گئے انسانیت نے اس وقت دم توڑ دیا جب ایک نننے سے بچے کو جس کی عمر ابھی کچھ گھنٹے یا پھر کچھ دینوں کی ہی ہوگی اسے کچھرے کے ڈھیر میں لاواریشوں کی طرح فیک دیا گیا لیکن پھر اچانک ایک بلی روتے ہوئے بچے کی آباز سن کر اس کے پاس آ گئی اور انسانوں کی مو پر تماشا مارا یہ بلی اس بچے کو چپ کرانے کے لیے اسے چاٹتی رہی جس طرح سے بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو چاٹ کر خاموش کراتی ہے ویسے ہی یہ بلی اس بچے کو چپ کراتے ہوئے نظر آئی دوستو اس بلی نے تو ماں کی ممتہ دکھائی لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ انسان تو خود ہی اپنی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ ایک جانور انسانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہو گیا یعنی انسان تو خود ہی اپنے بچے کو مار رہے ہیں انہیں کچھرے کے ڈبے اور کچھرے کے ڈھیر میں فیک رہے ہیں اور ایک بلی جو ایک جانور ہے وہ انسانوں سے زیادہ رحم کرنے والی ہو گئی پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو جراسی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ہاں دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب کے شانت سیئر کرنا مد بھولیے گا کیونکہ حدیث پاک میں واجہ طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقائے جاریہ ہے اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس نیک کام میں حصہ ضرور لے ملتے ہیں اور اسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ